امان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو اقدار پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سے آج ہم تعلیم کے اوپر بات کریں گے تو تعلیم کا عام طور پر مطلب جو لیا جاتا ہے وہ صرف لکھنا پڑنا جاننا ہے لیکن اگر ہم صحیح مطلب دیکھیں تعلیم کا تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں معلومات حاصل کرنا اور تربیت کرنا اپنی اخلاق کی تربیت کرنا اور ایسی محادنیں سکھنا کہ جو کچھ ہم لکھنا پڑنا سکھتے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کر سکیں معلومات حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں ہوا سے خمسا دی ہیں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور زبان سے اظہار کرتے ہیں ان کے بارے میں اس کے علاوہ ہماری جبلتیں ہیں ہمارا یاداشت ہے ہماری تخیلات ہیں اور پھر ہمارا فہم ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے آپس میں جوڑتے ہیں تو تعلیم جو ہے وہ ہمیں علم و دانائی سکھاتی ہے ہماری تخلیع کی صلاحیتوں جو ہیں ان کو محمیز لگاتی ہے یعنی ان کو زیادہ پالش کرتی ہے تو اگر ہم اپنے دین میں دیکھیں تو جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اکراب اسم ربی اللہ علیہ وسلم پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا پیدا کیسے کیا انسان کی اقاب کیا خون کی ایک خوٹکی سے اور کس نے پیدا کیا رب کریم نے تو حضرت انسوین مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو وہ کون سا علم ہے کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائز و احکام کو کامل و بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے یعنی ہمیں ہمارا تو دین جو ہے وہ ہمیں زندگی میں دنیا میں رہنا سکھاتا ہے تو دین اور دنیا کا کوئی اس میں علیدگی نہیں ہے بلکہ ہر جو پہتر طریقے سے ہم دین کو بھی تب سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں دنیاوی علوم بھی آتے ہوں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہق کے لیے اٹھے تو وہ شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ یہ علامہ اقوال کا کہنا ہے تو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہماری آج کی تعلیم ہمیں اللہ سے تو دور نہیں کر رہی کیونکہ اصل میں تعلیم کا مقصد جو ہے اپنی حقیقت کو پہچنا ہے اپنے رب کو پہچاننا اور آپ کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن مجید ترجمہ سے پڑھنا تو جس قدر علمی ترقی ہوگی اسی قدر معاشرتی اقدار پر بھی اثر پڑے گا اگر کسی معاشرے میں تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت دی جائے فوقیت کا مطلب ہے بہت زیادہ اہمیت دی جائے تو عوام میں تعلیم کو عام کرنا اور بچوں کو سکول بھیجنا ان کی زندگی کا اہم حصہ بن جائے گا آج کال کے زمانے میں سکول بھیجے بغیر آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے لیکن ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کیا خالی دکری حاصل کرنا یا تعلیم کے ذریعے اپنی تعمیر کرنا اپنے ملک اور معاشرے کی تعمیر کرنا کیونکہ قرآن میں آتا ہے یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کیا یعنی جتنا انسان کوشش کرے گا وہی اس سے ملے گا پھر علامہ اقوال کا شیر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے پرابلم سالونگ یعنی مسائل کو سلجھانا ان کا حل پیش کرنا اگر ہم اپنے مسائل سلجھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے ہماری تعلیم جو ہے وہ ہمیں پہچانا نہیں سکھاتی کہ ہماری مسئلے کیا ہیں پھر علم حاصل کرنا اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لئے سوچنا پھر ان میں سے بہترین حل چننا پھر اس حل کو ٹیسٹ کرنا اور پھر انداغہ لگانا کہ اس نے کام کیا یا نہیں کیا تو ہمیں بھی ساتھ ساتھ کو بھی سٹوڈنٹس کو بھی ہم سب کو تعلیم رٹہ لگانے اور دگری حاصل کرنے کے لئے نہیں حاصل کرنی چاہیے علم حاصل کرنے اس کو اپنی پرابلم حل کرنے کے لئے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اپنی آنکھیں کھول کے تعلیم حاصل کریں اور لیڈر بنیں لیڈر وہ ہے جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو سچائی کے رستے پر ڈالنا تو پیارے بچوں میں اور آپ جن کو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تعلیم خالی جو کتابوں میں لکھا ہے ان کو مت رٹا لگائیں غیرہ کچھ چیزیں تو یاد رکھنی پڑتی ہیں لیکن اپنے ادگت کو محول سے ان چیزوں کو جوڑیں ان سے نیخیالات اپنے دماغ میں لائیں کیونکہ امیجنیشن تخیلات کی دنیا اتنی وسیعہ اس کا ہر کوئی اپنے مسئلے کو حال کرنے کے لئے سوچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ہمیں اللہ باعمل بنائے پیارے بچوں امید ہے آپ کو اللہ سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا ماتن بھی لئے گا